السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پانی کے دس شاندار بہترین عظیم الشان اور عالی شان خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرنے بڑیں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے دریا کا پانی دیکھنا کسی نے خواب میں دریا کا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاگی میں وقت یا حکومت سے کوئی فائدہ حاصل کرے گا بہترین خواب ہے عظیم الشان خواب ہے اچھی تعبیر ہے مبارک ہو اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو نمبر دو چشمے کا پانی پینا خواب میں کسی نے خواب میں چشمے کا پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور دنیا سے فیض یاب ہوگا دین اور دنیا دونوں اس کے پاس ہوں گی دینی اعتبار سے بھی ہو اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا عبادات بھی خوب کرے گا اور دنیا بھی اعتبار سے بھی مال و منال اور اسباب ضروریات کی چیزیں سب مہیا ہوں گی اور ایسے ہی اس کے رزق میں خوب برکت اور ترقی ہوگی نمبر تین خواب میں چلتا ہوا پانی دیکھنا کسی نے بہتا ہوا جاری چلتا ہوا پانی خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جو کام کرے گا یا کر رہا ہے وہ سہولت اور خیر کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہوگا اس کو اپنے کام میں اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی بہترین اور عظیم الشان خواب ہے نمبر چار میٹھا پانی پینے خواب میں کسی نے اپنے آپ کو خواب میں میٹھا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا اور نصیب بہت اچھا ہوگا بہت اچھا خواب ہے یہ بھی نمبر پانچ نہر کوسر کا پانی پینا نہر کوسر وہ نہر اور وہ چشمہ جس سے جنت والوں کو اہل جنت اور جنتیوں کو پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت اور مبارک سے پانی پلایا جائے گا سہراب کیا جائے گا کسی نے خواب میں اسی نہر کوسر سے پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم و عمل سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی خواب دیکھنے والے کو علم دین کے تڑپ اور علم دین کے محبت ہوگی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق ہوگی یہ سارے وہ خواب ہیں پانی سے متعلق جن کی بہترین تعبیریں ہیں شاندار خواب ہیں اور اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اس لئے جب ایسے خواب دیکھیں جن کی تعبیر اچھی ہو تو اللہ کا شکر عدا کرنے چاہیے اس لئے کہ نعمت پر شکر عدا کرنے کے بارے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو نعمتوں کا شکر عدا کرتا ہے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اگر آپ ایک اچھے خواب پر اللہ کا شکر عدا کریں گے صدقانِ صدقے کے پیسے خوشخبری میں خرش کریں گے تو اللہ دس اچھے مزید خواب بھی آپ کو دکھا سکتا ہے اس لئے اچھے خواب پر شکر عدا کرنا چاہیے اور برے خواب پر خواب کی جانب سے کہ شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی لئے خیر ماننی چاہیے نمبر چھے ساف پانی میں نہانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ساف ستھرے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ رنج و غم سے خواب دیکھنے والا نجات پائے گا اور دوسری تعبیریں ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت و شپہ پائے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہیں تو اس کا قرض عدا ہو جائے گا قرضی کی مشکل سے منجات پائے جائے گا نمبر ساتھ ساف پانی کا سیلاب آتے دیکھنا کسی نے دیکھا کہ ساف ستھرہ پانی اس کا سیلاب آ رہا ہے بہت تیز طوفان پانی کا بھاگ چلا رہا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے خوف ہوگا اس کے اندر جو ڈر اور خوف کسی بھی چیز کو لے کر کے ہوگا اللہ اس خوف اور ڈر سے اس کو نجات نصیب کر دے گا اور خواب دیکھنے والا اللہ کی رحمت سے مستفید ہوگا اس پر اللہ کی جانب سے اللہ کی رحمتیں خوب نازل ہوں گی یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر آٹھ پمپ سے پانی پینا کسی نے سمر سیبل یا پمپ وغیرہ سے پانی پیتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رزق غیب سے حاصل ہوگا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لئے رزق کے وسائل اور ذرائع کھول دے گا اور رزق کے راستے وہاں سے بنا دے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر کے صحت و شفا نصیب کرے گا نمبر نو بارش کا پانی پینا خواب میں کسی نے اپنے آپ کو خواب میں بارش کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا انہیں خواب میں بارش کا پانی پیا ہے اتنا ہی اللہ کی جانب سے اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اتنی اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ نمبر دس پانی پر چلنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں پانی پر چلتے ہوئے دیکھا کہ پانی پر وہ چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے ایمان اور اعتقاد کے پکا اور مضبوط اور پختہ ہونے کی نشانی اور دلیل ہے دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پانی کے دس شاندار خوابوں کی تعبیر بیان کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے الحمدللہ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے آپ کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹی سے خوشخبری بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر ایک پر غیرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کی گئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ